بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سب کے ساتھ بہت زبادنس قسم کے نان خطائی بسکٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید کروں کہ آپ سب کو یہ ریسپی اچھی لگے گی میں نے آج دو الگ طریقوں سے آپ سب کو نان خطائی بسکٹ بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں اور اس لیے سب سے پہلے لیا ہے میں نے 160 گرم بٹر بٹر ہومیڈ ہے آپ چاہیں تو بزار کا بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے مکھن کو کر لینا ہے بیٹ اور ساتھی میں نے اس میں 160 گرم پیسوی چینی ڈال دیئے یعنی پودر شگر 160 گرم ڈال دیئے میرمنٹ کے حساب رکھیں گا جتنی ہم لوگوں نے اس میں مکھن یوز کرنا ہے اتنی ہم لوگ اس میں چینی ڈالیں گے تو ہمارے بسکٹ بلکل اچھے زائکے والے بنیں گے ساتھی میں نے اس میں ایک کپ میدہ ڈال دیئے ہیں میدے کو بھی چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی کنکھر وغیرہ نہ رہ جائے اور اب اس کے اندر ایک چمچ سوڈی ڈال دیئے ہیں میں نے اس کو بھی چھان لیں گے اور ایک چمچ بیسن ڈال دیئے ہیں اور اس کو بھی چھان لیں گے اب اس میں میں ہاف ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں یعنی آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیئے ہیں اور سب کو اچھے سام لوگوں نے کر لینا ہے میکس یہ ہماری ڈال رہی ہو گئی ہے اور اب میں اس کو ایک گوڑ پیڑے کی شکل بنا لیے اور تقریبہ نے اس کو آدھے گھنڈے کے لیے ریس پہ چھوڑ رہے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا تو یہ میں نے ایک بٹر پیپر لے اس کے اوپر اس کو اچھے سے بھیل لیں گے اگر ہم ویڈاوٹ بٹر پیپر اس کو بھیلیں گے تو یہ چپک جائے گا نیچے لگ جائے گا اور بلکل کٹر کے ساتھ بلکل بسکٹ نہیں بنیں گے اس لئے جب بھی بسکٹ بنائے بٹر پیپر کا استعمال ضرور کریں اور اب یہ کٹر کے ساتھ میں سکٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا ساتھ شیپ اس کو خراب ہو رہی ہے وہ میں ہاتھوں سے بلکل صریح کر کے اس کو پیٹ میں رکھ رہی ہوں اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کیسے بسکٹ بنانے ہیں وہ بھی بتا رہی ہوں اس میں یہ دیکھیں پانچ ہم لوگوں نے گول گول رول بنا لیے تو ان کو ہاتھوں سے چھس تھوڑا سا پریس کرنا ہے یہ دیکھیں اور سینٹر میں فنگر کے ساتھ تھوڑا سا پوش کر دیں اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اب میں نے اس کو پر انڈے سے گریز کر لیا ہے انڈے کی زردی لیا اس کو پر گریز کر دیا اس سے اس کا کلر بہت اچھا جاتا ہے اور میں گارنش کر رہی ہوں اس کو بادام کے ساتھ یہ اپشنل ہے اگر آپ گارنش کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو سکپ کر دیں میں دو الگ طریقوں سے بنا رہی ہوں اس لئے میں نے ایک طریقے پر گارنش نہیں کیا دوسرے والے پر میں اس کو بادام سے گارنش کر رہی ہوں یہ میں نے ایک دیج کا رکھا ہو اس میں سٹینڈ رکھ دیا اور نمک رکھ دیا نمک کافی جھل چک ہے اس کے اندر پھر سے یہ پلیٹ میں جو بسکر رکھتے ہیں وہ لگا کے لگ دیئے اور ہم اسے ڈھکن بند کر دیں گے تقریباً تیس منٹ کے لئے تو میں اس کو ڈھکن دینے کے بند کر دیا تیس منٹ کے لئے چکے ہیں ہمیں ڈھکن کھول کے دوبارہ دیکھنے لگی ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے نانخدائی بسکر کتنے اچھا سے ریڈی ہو چکے ہیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیوں اس کے بعد سے پلیٹ پر نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبدست کے سنکے ہو کتنے زیادہ ہمارے نانخدائی بسکر ریڈی ہو چکے ہیں اگر اس پر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے